اسلام علیکم جیسے اس کی مسئلہ دے سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں بلکل ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وزیلے بھی وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سمجھ سے باہر جب اللہ پاک تمہیں ازمائش کے اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارا سبر حض سے گزا جاتا ہے تب وہ تمہارے لئے ناممکن سے موت سے فرماتا ہے وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں ازمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لئے بری ہوتی ہے اور پھر وہ تمہیں دعاوں کی محلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی اس منپسند چیز کو جسے تم ارکیا گیا ہے اپنے حق میں بہتر بنا سکو وہ تو اتنا مہربان ہے وہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط نہیں کرتا وہ تو اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کب تم اسے پکارو وہ تمہارا نصیب بدل دے جس نے اب تک سنبھالے رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھالے گا جو وقت تم سے چھیلیا ہے اللہ پاک تمہیں ہر وہ چیز واپس لٹا دے گا اس ازمائش کے بعد تمہارے لئے قبولت کا وہ مقام ہے جہاں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا بیری دعا ہے اللہ ان کی کوئی دعا لتنا کرے جن کے ہاتھ اٹھتے ہی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں ان کی کوئی ازمائش تبویل نہ کریں جن کے ہاتھ زندگی سے خالی رہ جاتے ہیں جن کی سانسوں کی رفتان کلیل ہو جاتی ہے اللہ بغیر ازمائے ان کے دل سمیٹ لے انہیں من چاہی چیزوں کے کھونے کا خسارہ نہ دے بین مانگے اگر وہ اتنا دے سکتا ہے تو مانگنے پر کیوں نہ دے گا لا محدود مانگ لیتے ہیں اس کے دینے میں حد دھوری ہے اپنے اکار دیکھ کر نہیں اس کی شان دیکھ کر مانگ لیتے ہیں اس سے پہلے زندگی کی محلت ختم ہو اس سے کچھ محلت مانگ لیتے ہیں اب تم سوچو گے اتنا کچھ مجھے یوں ہی کیوں ملے گا مگر جب تم اللہ سے پورے یقین سے مانگتے ہو تو شیطان تمہارے دل میں قبول نہ ہونے کے وسوسے ڈالتا ہے تمہیں ان وسوسوں سے جیتنا ہے مختصر سے زندگی میں مشکلات توویل نہیں ہو سکتی اللہ تمہاری ہتیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا اللہ تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے اور پھر اسی دنیا کے روح روح لا کر کھڑا کر دیتا ہے کبھی سوچا ہے تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو